ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ امران خان کے دباؤ پر کی گئی پریس کانفرنس قابل افسوس ہے وزیر سہت کی سربراہیم میں بورڈ نے نواز شریف کا بیرون ملک علاج تجویز کیا تھا تو آج انہوں نے ایک سیاستی اور امران صاحب کے دباؤ کے اوپر جو پریس کانفرنس کی میاں صاحب کی جتنی رپورٹ ہیں ان کے اور جو بارہ رکنی ان کا بورڈ تھا میڈیکل جس کو راسمین راشد صاحبہ خود چیئر کرتی تھی ہر رپورٹ یاسمین راشد صاحبہ کی سائن کے ساتھ ایشو ہوتی تھی اور آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی لکھائی تمام وہ ڈاکٹر جنہوں نے جنہوں نے کو اپٹ کیا تھا کراچی سے ڈاکٹر شمسی تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک پریس ٹاک کی جس میں کہا گیا کہ میاں صاحب کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور یاسمین راشد صاحبہ نے ہی یہ تجویز دی کہ یہاں کوئی ڈاکٹر ان کا رسک لینے کی اتیار نہیں ہے اور ان کو فوری طور پر باہر بھیجا جائے یہاں تک کہ جب حکومتی ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ سیاست کن رائے پر میاں صاحب کی صحت پر یاسمین راشد صاحبہ پیس ٹاک کرتی رہی اور کہتی رہی بار بار کہ میاں صاحب کو فوری طور پر بار بھیجا جائے اور جہاں تک ریپورٹس کی بات ہے تمام ریپورٹس جو قانونی طریقے اور جو کوٹ کے آرڈز ہیں ان کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور یاسمین راشد صاحبہ کو بھی یہاں تک کہ آج بھی جو پیٹ سکین اور کارڈیک جتنی انٹرونشنز ہیں اور جتنے ان کے تیسٹ ہیں وہ تمام ریپورٹس جو ہیں ڈاکٹر ادنان میں آپ نے دیکھا کہ تکریٹ بھی کی آج صبح یاسمین راشد صاحبہ کے آفس میں بھی بجوادی گئی